بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیاریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر محسین آلم دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ انڈر ویٹ لوگ کے حوالے سے ہے کچھ دن پہلے میں نے اوبیسٹی پہ ویڈیو بنائی تھی لیکن آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ انڈر ویٹ لوگوں کے لیے جو اپنے عمر اپنے ہائٹ کے حساب سے بہت زیادہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور اس کی کچھ میڈیسن بھی بتاؤں گا اور اس بیماری کے وجہات بتاؤں گا علامات بتاؤں گا تو چلیں اس کی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیب ہونے والی ہے آپ کے لیے ویڈیو کا پورا ضرور دیکھئے گا آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انڈر ویٹ کی کہ یہ کیا ہوتا ہے اپنی ایج اور اپنی ہائٹ کے حساب سے آپ کے وزن کا اتنا نہ ہونا یا کم ہونا یہ انڈر ویٹ کہلاتا ہے میں نے اوبیسٹی کی جب ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بوڈی ماس انڈیکس کے ذریعے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اوبر ویٹ ہیں انڈر ویٹ ہیں یا ہیلتھی ہیں تو یہ بوڈی ماس انڈیکس جو کیلکولیٹر ہے آپ کو ایزیلی گوگل پلے سٹور سے مل جائے گا آپ اس پہ اپنی ایج لکھیں اپنی ہائٹ لکھیں ویڈ لکھیں تو آپ کو اس سے کیلکولیٹ ہو جائے گا کہ آپ کس پوزیشن پہ ہیں تو دوستو اب اس کے کچھ رسک فیکٹر کی بات کر لیتے ہیں کہ انڈر ویٹ ہونے سے آپ کو کون کونسی بیماریاں لگ سکتی ہیں یا کن کن بیماری کے علیاء بہت زیادہ پرون ہو جاتے ہیں تو چلیں بات کر لیتے ہیں دوستو انڈر ویٹ لوگوں میں جو بونز ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں یعنی کہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں خدا نہ خاصتہ اگر وہ کہیں گرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ بون فیکچر ہو سکتی ہے تو ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ اپنا ویٹیمن ڈ وگرہ چیکر ویا کریں اور روٹین سے کیلشیم اور ویٹیمن ڈ وگرہ ضرور لیا کریں انڈر ویٹ ہونے کے وجہ سے سکن ڈرائے ہو جاتی ہے ہیر فال سٹارڈ ہو جاتا ہے آپ اینیمک ہو جاتے ہیں آپ اگر سٹیر چڑھتے ہیں البتہ چلتے بھی ہیں تو آپ کا جو ہے سانس پھولنے لگ جاتا ہے ایمیونٹی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے البتہ ایمیونٹی کم ہونے سے جو بیماری ہے وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں دوستو جو انڈر ویٹ ہوتا ہے یہ مردوں کی نسبت خواتین میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے خواتین کو انڈر ویٹ کی وجہ سے پیریڈز جو ہے وہ ایریکولر ہو جاتے ہیں یا انفرڈیلیٹی کی علامات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں ہیموگلوبن کم ہونے کے وجہ سے بوٹی میں وہ انرجی نہیں رہتی جو ایک نورمل پرسن کی ہونی چاہیے دوستو موٹاپے کی تو اپنے جگہ ریس فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن موٹاپے میں جو ریس فیکٹرز ہوتے ہیں وہ 52-60 پرسن ہوتے ہیں لیکن جو لوگ انڈر ویٹ ہوتے ہیں ان کے جو ریس فیکٹر ہوتے ہیں وہ 140 پرسن تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ پروپر اس کی میڈکیشن کرنی چاہیے انڈر ویٹ ہونے کی سب سے پہلی بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہے جنیڈک یعنی کہ فیملی ہیسٹری ہوتی ہے اگر آپ کے جو ماں باپ ہیں ان کی فزیق بھی ایسی ہے وہ بھی دوبلے پتلے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آگر سے بچے بھی دوبلے پتلے ہی ہوتے ہیں اس کی دوسری بڑی وجہ ہوتی ہے میٹابولزم سسٹم کا تیز ہونا بہت سارے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں لیکن ان کو لگتا نہیں ہے یعنی کہ ان کی بوڈی میں فیر نہیں بنتا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو میٹابولزم سسٹم تیزی سے کام کرتا ہے وہ اس کھانے کو میٹابولز کر کے جسم سے باہر نکال دیتا ہے تو یہ اس کے ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کچھ لوگ ایکسرسائز بہت زیادہ کرتے ہیں اس حساب سے وہ کیلوریز نہیں انٹیک کرتے جتنی بوڈی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کچھ لوگوں میں ہارمونل پروبلم کی وجہ سے بھی چیز سامنے آتی ہے جن کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ ہائپر تھائرائیڈ کی پروبلم ہوتی ہے ان کا بھی وزن کم ہونے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ سٹریس رہتے ہیں ہر وقت جو ہے وہ ڈپریشن میں اور سوچتے رہتے ہیں ان کا بھی وزن کم ہو سکتا ہے دوستو اب اس کے کچھ سمٹمز کی بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ سمٹمز خاص نہیں ہیں لیکن چند ایک جو ہے میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں دوستو جو لوگ انڈر ویٹ ہوتے ہیں ان کے سمٹمز کچھ خاص نہیں ہوتے ہیں لیکن انہوں کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ انڈر ویٹ ہیں کیونکہ اس وجہ سے بوڈی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے وہ انرجی نہیں رہتی ڈرے بھی رہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کا سانس پھول جاتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ انڈر ویٹ ہوتے ہیں ان میں ایچ بی بھی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے یعنی کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ کچھ بیسک سمٹم سے اب اس کی ہمی پتے کی میڈیسن کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی میڈیسن ہے ہمارے پاس الفا الفا ٹونک ڈاکٹر ویلمر شعبے کا یہ جرمنی کی میڈیسن ہے جو کہ پاکستان میں ایمپورٹ ہوتی ہے بیسکلی یہ کمپاؤنڈ میڈیسن ہے اس کے اندر انہوں نے ویکنیس کی انیمی کنڈیشن کی کمزوری کی اور بہت ساری ایسی میڈیسن ملائے گی ہیں جو کہ آپ کے ویٹ کو بڑھانے میں ہیلپ کرتے ہیں تو اس میڈیسن کے جو ہے وہ آپ نے ون ٹیبل سپون تھری ٹیمز آ ڈے پانے میں ملا کے یاں ڈیڈ بھی لے سکتے ہیں یہ بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے اس کو روٹین سے یوز کرنے سے کم از کم دو سے دہائی مینے یوز کرنے سے جو ویٹ ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے دوسری میڈیسن ہے ہمارے پاس یہ بھی ڈوکٹر ویلمر شعبی کی میڈیسن ہے جو کہ پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے یہ بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے بیسیکلی یہ منرلز ہوتے ہیں ہماری بوڈی میں جب منرلز کم ہوتے ہیں تو بہت زیادہ علامات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو یہ جو منرلز ہیں بوڈی میں اس کی کمی کو دور کرتے ہیں اس کے اندر کیلشیم مگنیشیم اور آئرن جیسے بہت زیادہ منرلز پائے جاتے ہیں بیسیکلی ہماری ہمپورٹی کی ملٹی ویٹیمن کلاتی ہے تو اس کو آپ چار چار گولیاں دن میں تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں تیسری میڈیسن ہمارے پاس آئیوڈیم ون ایم اس کو ہم جوڈم ون ایم بھی کہتے ہیں یہ میڈیسن بیسیکلی تھائرائیڈ پر کام کرتی ہے جو لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں لیکن ان کو لگتا نہیں ہے جن کا میٹیبولیزم سسٹم بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو یہ میڈیسن ان کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹیو میڈیسن ہے اس میڈیسن کے 5 ڈرابز آپ نے ویکلی لینے ہے اور اس کو 3 سے 4 ماہ ضرور ریپیٹ کرنا ہے تاکہ جل سے جل فائدہ ہو سکے دوستو بہت سارے پیشنٹ جو ہے وہ ویڈ گین کرنے کے لئے سٹی ریٹس کا اسمال کرتے ہیں جو کہ کیڈنی فیلیر کا باعث بنتے ہیں ہمارے جو ہمپیتھک کی میڈیسنز ہوتی ہیں ان کا کوئی بھی سیڈ فیٹ نہیں ہوتا ہمیشہ ریجسٹرڈ کمپنی کی چیز لیں اور برینڈیڈ کمپنی کی چیز لیں جن کے اندر جو ہے وہ سٹی ریٹس نہیں یوز ہوتا کیونکہ جو بھی نون ریجسٹرڈ چیزیں ہوتے ہیں ان کے اندر 100% سٹی ریٹس موجود ہوتا ہے ہم نے اپنے پریکٹس میں بہت زیادہ جو ہے اس چیز کو دیکھا ہے تو ان میڈیسنز کے کوئی بھی سیڈ فیٹس نہیں ہیں یہ بیسیکلی میٹابولزم سسٹم پر کام کرتی ہے تھائرائیڈ پر کام کرتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ وزن کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے تو ان میڈیسن کو آپ سیفلی یوز کر سکتے ہیں دوستو ان میڈیسنز کو کم از کم جو ہے وہ تین سے چار ماہ ضرور اسمال کرنا چاہیے آپ کو ایک ماہ کے اسمال میں ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میڈیسن نے آپ کو کتنا فائدہ کیا یا کتنا وزن اس سے بڑا ہے دوستو ہیلتھ ایشیوز کے حوالے سے پلے سٹور پہ بہت زیادہ اپلیکیشنز موجود ہوتی ہیں جن سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈیلی بیسس پر کتنی کیلوریز کی ضرورت ہے اگر آپ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اپنی آپ کیلوریز کو ضرور مینٹین کریں کہ آپ کی کتنی ڈیمانڈ ہے بوڈی کی اس حساب سے آپ کیلوریز کو انٹیک ضرور کریں اس کے علاوہ فروٹس کا بہت زیادہ استعمال کریں خاص اور پر بنانا کا کیونکہ اس کے اندر پوٹیشیم بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے ڈیٹس کا یعنی خجوروں کا بھی استعمال بہت زیادہ کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی ویڈ گین ہونے میں بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ویڈ گین کے حوالے سے کوئی بھی ایشیو ہو یا کوئی بھی قویسن ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور پوچ سکتے ہیں میں آپ کو آنسر کر دوں گا میں آپ کے لئے ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیوز بلاتا رہوں گا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہیلتھ ایشیوز کے حوالے سے اپ ڈیٹس ملتی رہے تو بیل ایکن کو بھی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو بروقت نوٹیفیکشن مل جائے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگر ہی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں میں خیال رکھئے اللہ حافظ